انتہائی قابل اترام میرے بھائیوں بہنوں بچوں اسلام علیکم آج اب یہ چھوٹی سی جو میٹنگ ہے کر رہے ہیں بہت دیر کے بعد اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوورڈ نائنٹین کے بعد دو پورے ملک کے حالات ہیں یہاں پہ یا پوری دنیا میں جو حالات ہیں اس کے تحت کوئی پروگرام کرنا آسان نہیں تھا نہ ہے ابھی بھی سیٹی کی رسٹکشن ہے ملک کی بھی رسٹکشن ہے کہ آپ اگر کسی جگہ پہ پروگرام کرتے ہیں ابھی ٹھیک کرتے ہیں تو اس حال کی کیپیسٹی کے مطابق 50% آپ کی آپ کو پیسٹی ہو جائے تو یہ سنسلہ کوورڈ نائنٹین کا ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور دو پورے ملک پہ یہاں پہ کم اچھ کم ہاں پہ ملک سے زیادہ لوگ ان کی ڈیپ کو چکی ہے سیٹی بند ہیں ادارے بند ہیں اس پہ یہ چھوٹی سی بحفظ جو ہے پاکستان بے کے حوالے سے یا یا ہمیں مارچ کے حوالے سے کر رہا اور فیملیز کا آنا ان بچے کا آنا جو بہنیں ان کا آنا آپ لوگوں کا آنا یہ بہتی بیسے مسئلت بات ہے تو تیس مارچ انیس سو چالیس یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سکے میل ہے جس کے منعقد ہونے کے بعد پاکستان کی جو منزل تھی پاکستان کا جو نقشہ تھا پاکستان کے جو کیام کا ایک خواب تھا اس نے بہت بڑا مپڈنم پکڑا پورے ہندوستان سے لاکھوں مسلمان جو ہے اس وقت کے ہمارے جو قائدہ عظم اندلی جناب بانی پاکستان ہونک فاز ازاپ اور نیشن اور علامہ اکبال کا جو واپ تھا نائٹین تھرڈی کے اندر علاوہ آپ کے خطبے میں تو آپ نے فرمایا کہ نارڈ ویسٹ ایڈیا میں ایسا ایک سٹیٹ ہونی چاہیے جہاں ایک اسلامی فلائی ریاست کا تصور نسلہ رکھو وہاں ایک مسلمان مزدور ایک کسان ایک لرک ایک ڈاکٹر ایک انجینئر ہر کوئی اپنے اپنے پیشی کے لحاظ سے اور اپنے اپنے ٹیلنٹ کے لحاظ سے روزگار بھی مجسر ہو اور دین اسلام کے مطابق ریاست مدینہ کے مطابق معاملی و زندگی بھی گزار سکے یہ بارے فوننگ فادرز محمد علی جناسہ اور قائدہ علامہ اکبال ڈاکٹر ارامہ اکبال رحمت اللہ علیہ کا یہ خواب تھا جس کے اندر پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے میں تاریخ ہوئی سنی پیچھے جا رہا تھوڑا سا کہ تئیس پانچ تخیر شیر بگال بولونا جو رکھ صاحب نے اکرادات پیش کی کہ یہ جو میں نے بھی آپ سے گزارش کی ہے اس کی کچھ بیک اراؤن اس وجہ سے تھی کہ سیوٹین فیبٹی سیون میں جب انگریز نواب سے راج الدولہ کو شکست دیتے ہیں بیر جعفر کی گرداری کی وجہ سے اپنوں بھی گرداری کی وجہ سے نواب بیر جعفر شمید ہوتے ہیں سیوٹین فیبٹی سیون سے لے کر وہ جو مرشن آباد کی جنگ تھی نیٹین فورٹی سیون تک انگریزوں نے اور ہندووں نے مسلمانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ان کا بشن استثال کیا ان کا دینی استثال کیا اور بگال کے لوگ سب سے زیادہ جو ہے اس سے ہندو اور انگریز راج کے جو ہے وہ پیسے سب سے زیادہ ظلم انگریزوں نے لوگوں پر ہوئے ہیں اس لیے اس لیے موسیقی کا کیامی نائٹین و سکس میں تھاکہ میں آیا کیامی مرز موجود پر آیا اس کے علاوہ اگر اس سے آگے چلیں تو سیبٹین نائٹی سیون میں جب شیر محسوس سلطان فتح علی خواہ ٹیپو سلطان شہید ہوتے ہیں تو انگریزوں نے اور ہندووں نے ایک بقیدہ طریقہ کار اپنایا کہ جو بھی انگریز واسرائے یا ڈیریکٹرز یا بڑے بڑے گفی سراتی تھے اور وہ ہندو ان کو کافی دیکھ بان کر گئے تھے ان کی ان کے ساتھ مولی بھگت تھی اور مسلمانوں کا باشی استثال اور مسلمانوں کے تعلیم کے دروازے بان کر دیئے بائشت کے دروازے بان کر دیئے اس وقت نہ کوئی شیعہ تھا نہ سنی تھا نہ کوئی وحبی تھا نہ جو بندی تھا نہ کوئی جو ہے وہ پجابی تھا نہ پٹھان تھا نہ کشمیری تھا نہ سندھی تھا نہ بلوچی تھا بلکہ سبز حلالی پچھم کی نیچے قلمہ طیبہ کی نیچے لا الہ الا اللہ بلد رسول اللہ کا یہ جو سلوگن تھا پور اس پرسگیر پاک مہدر میں یہ شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے مسبانوں پہ رہل کیا نیپ سلطان کے زمانے سے لے کر پھر 1857 تک تاریخ میں آتا ہے کہ بادشاہ زفر جو آگے برانتے سندرہ پہ بگریہ تھے جب دلی کا قلاب انہوں نے پتہ کیا انگریس برنیشنیوں نے انہوں نے ان کی بیٹوں میں جسارا انہوں نے ناشتے میں دیا پھر ان کو رنگون بھیجا جاتا ان کو قیت کی جاتا ہے وہ بادشاہ زفر وہیں پہ وفات ماتی ہے تو یہ بہت بڑی تاریخ ہے جس کو ابھی ہمیں اپنے بچوں کو اور ہمیں خود اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے پھر کم از کم بھائی لاکھ سے زیادہ مسلمان دیلی کے ادھر درفتوں کے ساتھ دیواروں کے ساتھ اور مختلف طریقہ کار سے ان کو پھاسی کی سولی پر چڑھا جاتا ہے تو یہ اس پاکستان کی تاریخ جب اللہ تعالیٰ کو ہماری اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پہ اور اس قوم پہ رہا آیا انہوں نے محمد علی جناہ کی صورت میں علم اقبال کی صورت میں اور بہت دوسرے بارے امائدین ہے جو نے تاریخ اسلام کے در مکام کیا ان کی صورت میں ہمیں قائدین دیئے جنہوں نے تاریخ پاکستان شروع کی اور نیٹین و سکس میں مسلمی بنتی ہے پھر کہا جا محمد علی جناہ اس کی لیڈر بنتی ہے نیٹین فورٹین میں اندیس سو چالیس میں یہ قرآندار پیش ہوتی ہے اور نیٹین فورٹی سیون فورٹی اگست نیٹین فورٹی سیون پاکستان بازے موجود رہا رہتے ہیں لیکن وہاں بھی ایک بہت بڑا ایک تاریخ ہے ہماری بہت بڑی پرمانی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حجرت حدوستان سے پاکستان کے اندر ہوئی چودہ لاکھ مسلمانوں کو ہماری میٹیوں کو مہینوں کو بچوں کو شہید کیا گیا ایسے ایسے دلناک واقعات ہیں کہ اگر میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا ایک چھوٹا سا واقع بیان کرتا ہوں خدرت اللہ شعب ایک بہت بڑے رائٹر ہیں اور ایوب خان کے پاکستان کے مانے کے بعد ایوب خان کے زمانے اور جیئے خان کے زمانے تاک وہ ایک بہت بڑے بیورپلیٹ بھی تھے اور بڑے رائٹر بھی ہیں جب کافلے نٹے پٹے مشرگی پنجاب سے لاہور کے برڈر پر آ رہے تھے تو ہر روز جو یہاں کے پہنچے ہوئے لوگ تھے وہ اپنے عزیز و کارب کی کے لیے جاتے تھے ایک خون کا عزیز و کارب وہاں زندہ پہنچ گیا ہے ان کی وہ خریہ سے پہنچے ہیں بہت سارے تویسے تھے جو ایسی مابس چلے جاتے تھے کہ وہ سارے لوگ راستے میں شہید ہو جائے سکھوں نے ہمارا ہمارا اور خون کی ندیہ بھائی گئی وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی تھا ایک نمت لاشحاب میرا قضل تھا تو انہوں نے آنا گیا ان کا وہ کلاس کالوں تھا چمکور کے سکول میں تو وہ کہتے ہیں میں اس کو بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے باگیا تو بہت بڑا دندرات واقع ہے تو انہوں نے جب وہ وزٹ کیا کچھ بہادرین میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہیں ان کو نظر نہیں آئے آنے کہتے ہیں کہ ایک بڑے ٹھوٹے پھوٹے شخص نے جو بالکل ایک ڈنڈ بارڈی تھا اس نے مجھے پہچانا اور آواز دی قدرت قدرت تو میں نے اس کو پیچھے مڑکا جد دیکھا تو وہ کہہ لگا میں نمت لاشحاب ہوگی تو چونکہ وہ بیار انہوں نے پوچھا کہ بھائی کی در ہے انہوں نے کہا یہ ساتھ بیٹھو ان کے بائیف کے نام تھا افیفہ لیکن افیفہ جو تھی اور کے چہرے پر اس میں خاتون نے اس لیے کیا تاکہ ان کی حضرت محفوظ اور پاکستان کی درہ اس ساتھ بان بن سکے اس سیم جو ہے نمت اللہ شہاب منسکھوں نے اور دوسری قوموں نے پوہوں کے اندر زہر ملایا اور ان کا جو پیٹ تھا یا تکلیف تھی وہ اسی سے زہر زرینہ پانی کی دیلی کے بائی سے بارڈی جو تھی نکل ایک ڈنٹ بارڈی کی درہ ایک مردے کی درہ تھی وہ چند دن میں دونوں بھی ابھی بھی فوت ہو گئے پاکستان کی سرط پر پہنچتے ہوئے تو یہ میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے بچوں یہ تاریخ ہے ہمارے پاکستان کی جس کا آج ہم چھوٹی سی ایک جادکار بنا رہے ہیں اور اس کو دو چیزیں ہیں کہ ہم ایک تو اپنے ان شہادہ کو پلیز یہ ابھی ان شہادہ کو جنہوں نے کیا میں پاکستان کے لیے وہ سرط دولہ کا زبانہ یا پھر ان لوگوں کو دوسری ایک ایسپیکٹ پہلو یہ ہے کہ مسلمی جو پاکستان کی تاریخ تاریخ تھی وہ ان علاقوں سے شروع ہوئی جہاں مسلمان اقلیت میں تھے اور وہ مسلمان بچارے یہاں پہ نہیں آسکے ہیں پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو سکے وہ وہی بھی رہا گئے ہیں کئی مارے گئے ہیں کئی اندر کے زدہ ہیں تو یہ ہمارے اوپر ہماری نسل ان کے اوپر ایک گرز ہے کہ ہم اس گرز کو جو ہے کیسے ہوتا رہی کہ پاکستان کو ایسی شکل دیں کہ جو ایک اسلامی فلائی ریاست ہو مدینہ کی ریاست ہو رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست کی تھی مدینہ کے ادھر اس لائے کی ریاست ہو اور پورے دنیا کے مسلمان جو ان کا یہ سٹیٹ ہو تو اس سلسلے میں ہم یہ پروگرام ہر سال تختیب دیتے ہیں اور یہ میرے جتنے ساتھی بیٹھے ہوگئے ہیں یہاں بیان صاحب مختیری صاحب یاسی چوان صاحب اور یہ شکل صاحب دوسرے سب آپ میں سے بہت سارے دوشت جو ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں آج یہ پروگرام ہم نے یہاں پہ کیا ہے یہ سب ملیں کہ میرا یا ان کا پروگرام نہیں ہے آپ سب لوگوں کا پروگرام ہماری اوپر ایک منہار ہے ہماری اوپر ایک قرض ہے ان باتین کا ان بزرگوں کا جنہوں نے پاکستان کی سرات کی اوپر آکے سجدہ کیا اور ان کی لاشیں جو ہے وہاں پڑی تھی تڑھتی تھی اور ایک بہت بڑی قربانی ہے آج سیونڈ تری ایئز گزرنے کے بعد ہماری موسٹلی سیسی پارٹیاں بھی اور بارے نیڈرز بھی اس پیسج کو بھول چکے ہیں اور ہماری قوم بھی بھول چکی ہے ہم ایسے اکثر یہ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ڈالر کبھا لے پاکستان بھی بے کبھا لے بہت بڑی ہیر پھیر کھا لے بڑا بھنگلہ بنا لے بڑی مصرد بنا لے بڑی مصردی بنا لے لیکن جو اصلا پاکستان کی جو روح ہے جس کو ہم ایک بدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں کہ اسلام اتماعی ریاست یا سوشل جسٹس ہو رول آف لا ہو قانون کی اکبرانی ہو چھوٹے اور بڑے کی تقسیم نہیں ہو جس پہ ہر آدم کے ایک اپرچونٹی ہو اس کے لیے ہماری جدودیل دریاب جاری ہے اور اس کے لیے میں سکتا ہوں کہ آج کے اس پوریودہ دور پر ہمارے جو تاریخ انصاف کے چیر بین ابنان خان صاحب جو ہے جو اس پر رہا ہے اور جن کو ہم اپنا لیڈر بھی تسلیم کرتے ہیں میں سے یہ پروگرام ہم نے ماضی میں کیا ہم نے سب پارٹیوں کو بلائے دوستوں کو بلائے آل ہی بلاتے لیکن آج تھوڑا سا ماہول ڈیفرنٹ ہے ہمیں یہ بھی تھا کہ ہمارے آگے پچھل سال لوگوں نے ممبرشپ لی ابھی وہ ختم ہو گیا اس کا ٹائپ دوبارہ ممبرشپ کی ضرورت ہے اور پارٹی کو ریئرگنائز کرنے کی ضرورت ہے تو سب دوستوں نے ماضی میں مدد کی ابھی بھی جو ہم سمجھے جائیں کہ آپ لوگوں آپ لوگ سب مل کے اس کو کام کو کریں گے ہمارے بچے بھی اور جوان بھی تاکہ ہم ہمارا جو حصہ ہے پاکستان کے اندر ہماری جو کنٹریبیشن آس کے اندر ہم بس رضاز میں اس کو ایڈ کر سکیں اور اس کو میرے اوپر ہے سامنی سمجھیں آپ کے اوپر ہے سامنی سمجھیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے قرض ہے پاکستان کا ہمارے شوعدہ کا ہمارے مظلمین کا ہمارے پہ جب کتل ہوئی تھی یا شہید ہوئی تھی یا کوئی دوسرا عبدالی بھائی اور انہوں نے نہیں پوچھتا یہ ایشویہ یا سنی ہے دشون مالتے ہیں تو یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے اس کے نام مسلمان والا ہے تو آج ہمیں اس تجید عید کی ضرد ہے کہ ہم وہ تجید عید کریں اور اس تاریخ کو جو ہے آگے مومنٹم دے لے کے چلے اور پاکستان کو ایک بہت بڑا اسلامی فلائی بلک کا اور ایک دنیا کی بہت بڑی طاقت بنائے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہے کہ میں نے ٹائم شاید پر اصلا زیادہ لے دیا ہو لیکن یہ ایک ایسی درد بھری دستان ہے کہ جس کی وجہ سے آج یہ چھوٹا سا محول جا پر بنایا ہے تو میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں میں آج کے جو بچوں کے مقابلے ہیں ہم کچھ ججز کا اعلان کرتے ہیں جس میں ہمارے ڈاکٹر ایناب برسل صاحب ایک ججز ہوں گے عارف شہزاد بھائی ہوں گے اور تیسرا زفر صاحب مسود بھائی ہمارے عمر شاہ صاحب اور بیئر صاحب یہ کریں گے اس کے بعد مختیری صاحب شکریہ ادا کر دیں گے اور کچھ وزید آپ کو بتائیں گے اس کے آفتے ہیں بہت شکریہ آپ صاحب